سید لال نے بھولایا ساٹھی کل بڑ گئی تھوڑ بھی نہ رہیے یارو موج بن 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 گئی در مرشد تا خانہ کا آبا حج ضروری کری تکوہ رکھ محبوبہ والا تیچان دوارا ملی آکھو سبحان اللہ آخر میں ایک کسی تک ایک شیر کا حکم ہے محبت کے ساتھ دونے ہاتھ اٹھائیں گے سبحان اللہ ہاں او بڑا لچپال اے علی او بڑا لچپال اے علی اے لگی آنی بھا جان دے اے لگی آنی بھا جان دے اے لگی آنی بھا جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ علی دے در دے آنی بھا جان دے اے لگی آنی بھا جان دے او بڑا لچپال اے علی او بڑا لچپال اے علی او بڑا لچپال اے علی جے شین شاہمان جے شین شاہمان نزیر کرنے علی دے قدمہ دے خاک بڑھ جا جے شین شاہمان جے شین شاہمان نزیر کرنے علی دے قدمہ دے خاک بڑھ جا تیرے عملانگی خوشک دھروتی جے منگے بارش تکی کرے سے جے گھٹامان نزیر کرنے علی دے قدمہ دے خاک بڑھ جا او بڑا لچپال اے علی او سوڑا میرا پیری اے علی اے سمجھا تھی اہودہ ہی نہیں نہیں اے اپنے دردیں قدمہ دوں کلندر بنا جان دے او بڑا لچپال اے علی او بڑا لچپال اے علی علی کیا کہنے آپ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا میری حاضری مکمل ہوگو علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا اقل نادا کا اشارہ ہے سکندر ہو جا علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا اقل نادا کا اشارہ ہے سکندر ہو جا علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دو راہے پر عشق نے دی ہے صدا مست کلندر ہو جا شہ بغداد قصد کا ایک بغدادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ تمام عباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں بسم اللہ بسم اللہ اپنے عباب یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کے عباب اجداد اور جس درگاہ پر ہم آذر ہیں حضور سید پھر لال حسن شاہ صاحب بخاری آپ کی روح پر فتور تمام عباب کے عباب اجداد کے رواح تک سوا پہنچا دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ الوزن والفدل والعدل والنزم والعزم بالجزم بوحدته وبکبریائه وبسبحان وبعدقان وبإعلان وبإیمان وبیان فی فرقان وحده لا شریک له وحده بوحدة مبخد بوحدة مبخد بوحدة وحید وعقد بلا جدد ومدد ونسب ووصف فلکمال لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا مثل لہو ولا مماسل لہو لا بلد ولد جلد جسد رسو وعزو ونسب ولا عیب تاب لہو سم نشد ونسیدنا وسندنا وعیدنا ومعیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وقریبنا ماسومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنزومنا ومقسومنا ومحبوبنا وما شوکنا واجدر الخلق جدیرنا وجم المناقب وموتسم المقروب ومنتج الغفران من کل طائب اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا سلکم علی اجراً اللہ المبدت فی القربہ صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علا النبی یا ایوہ لذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ ہم سلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا علی وصحاب جمعین تمام تر محبت کو جمع کریں اور ساری عقیدت کو محبت کو جمع کر کے اپنے آقا و مولا کی برگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کریں السلام و السلام علی یا سیدی یا رسول اللہ و علی آل کا و صحاب یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھئے السلام علی یا سیدی یا رسول اللہ و علی آل کا و صحاب یا حبیب اللہ ابھی تک جو محروم ہے اب آج کرم میں السلام و السلام علی یا سیدی یا رسول و علی آل کا و صحاب یا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھئے السلام و السلام علی یا سیدی یا من خیر اللہ و علی آل کا و صحاب یا سیدی یا من اختار اللہ اللہ پاک کے لئے تمام تعریفیں محمد و محاسن سنائیں جس نے پوری کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ علیہ پوری کائنات کو حسن صدقہ مصطفی عطا فرمائے بات طویل نہیں ہوگی قوم کے مزاج کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور میں انشاءاللہ عزوزل لمبی باتیں نہیں کروں گا مگر جو کروں گا کلیجے میں آپ کے اللہ جللہ شانہ ہوں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ اہل بیت اور صحاب سب کی محبت انشاءاللہ داخل ہو جائے انشاءاللہ مجھے یہ یقین ملنگ سا مگر کام ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ عزوزل میں ارز کر رہا ہوں تعریف پروردگار عالم کے لیے جس نے پوری کائنات کو حسن اپنے عبیب کے صدقے میں دیا اور جو محبوب کو حسین بنایا تو محبوب جیسا حسن کائنات میں سے کسی کو بھی عطانی نہ پائیں عزور اکسن ہے سب سے حسین اللہ کی تو کوئی صورت ہی نہیں اور جس کی صورت ہے اس سے حسین صورت ہی نہیں اگر آپ کو یہ جملہ سمجھے میں آیا ہے اللہ کی تو کوئی صورت ہی نہیں اور جس کی صورت ہے اس سے زیادہ حسین صورت ہی نہیں اکسن اکسن اللہ اکبر کبیرہ جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو یہ گلوں میں ان کے پسینے کا صدقہ خشمو دوڑ رہی ہے یہ ہواوں میں خون کی ظلوے مابوب کا تصدق ہے یہ راتوں میں سیائی ظلوے مابوب کا تصدق ہے یہ دن میں روشنی رکھ سار مصطفیٰ کا تصدق ہے یہ تاروں میں چمک دندان مصطفیٰ کا تصدق ہے یہ زمین اس لیے زمین ہے کہ اس نے مصطفیٰ کے جدبوں کی دلیوں کو چھو ملی گا حضور سے حسین کوئی نہیں اس سے حسین اور کون ہوگا کہ ہماری امی جہ سچے باپ کی سچی بیٹی میں نے پہلے کہا تھا تقریر شروع ابھی میں نے کی نہیں لیکن میں نے پہلے کہا میری تقریر میں اہل بیعت کی محبت ٹھوک ہوگی اسحاب کی محبت ٹھوک ہوگی سرکار کی محبت ٹھوک ہوگی اور جو کچھ بھی ہوگا ٹھیک تھاک ہوگا سچے باپ کی سچی بیٹی سچے باپ کی جس طرح ہم نے مولا علی کے نام پر داگ دی کہ علی کا ذکر کر سکتا ہے تو سنی صدیق کو یاد کر سکتا ہے تو سنی عمر کا نام لے سکتا ہے تو سنی خواجہ کی خیرات پاتا ہے تو سنی عبدال قادر جی نانی پاک کا نام لیتا ہے تو سنی اور قیامت کے دن بل سراز دوڑتا ہوا مصطفی کی آپ کی سچی بیٹی سچے نبی کی سچی بیوی اور سچے مومنین کی سچی مو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کنتو خیتو فساد فسکتت العبرا فطلبتو فلم اکدر علیہ فداخل نبی صلی اللہ فی حجرتی فتبس رسول اللہ صلی اللہ فتبین تلی براتو بے شوہ وجح رسول اللہ صلی اللہ فرماتی گھپ پندری رات تھی دیا جل رہا تھا تھنڈا موسم تھا میں کوئی کپڑا سی رہی تھی اس دیئے کی روشنی میں اتنے میں ہوا کا جھنکا آیا اس نے دیئے کو بجھا دیا سوئی یہ لفظ ہے حدیث کے ابھی میں حضور کی برگاہ میں سلامی پیش کر رہا آگے چل کے علی بیت کا تذکرہ کرتے ہیں عائشہ صدیقہ برماتی فلام مکدر علیہ میں قادر نہیں ہوئی اس کے دھونڈ لینے پر اس کے تلاش کرنے پر قدرت نہیں پائی میں نے بڑی ڈونڈی ملی نہیں کہ اتنے میں جانے جانا اتنے میں رحمت عالم یہاں آئے اتنے میں وہ آئے کہ جو اگر جائیں مہراج کی رات رب سے ملنے کے لیے رب سے ملنے کے لیے جائیں تو فرمائیں کہ میں حریب قدس میں قدم کرنے لگا تو مجھے آواز آئی ادنو یا محمد اے حبیب آئیے میرے قریب آئیے حضور فرماتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے متحیر ہوا کہ کدھر جاؤں کدھر جاؤں دو وجہوں سے میں متغیر ہوا سید زادہ دل کھول کے جب میں مولا علی کا تذکرہ کروں گا کلجہ تب بھی ٹھندا ہوا ابھی اپنے سید ہونے کا ثبوت دے کہ سید ہوتا ہی وہ ہے جو کھلے دل سے علی کا بھی ذکر کرتا ہے سدی سمجھا ملی شاہ جی حضور فرماتے ہیں توجہ توجہ رہے حضور فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں میں جب جانے لگا آگے حریم کدس میں دو وجوں سے میں ذرا متعیر ہوا ایک وجہ یہ تھی متعیر ہونے کی کہ آواز آئی اوت نومن قریب آ میرے حضور فرماتے ہیں میں حیران ہوا یہاں کوئی نظر نہیں آتا اور سمت بھی کوئی نہیں ہے مشرق تھلے ہے اتھے گڑی مشرق مغرب تو نیچے ہے وہاں کون سی مغرب شمال تو نیچے وہاں زمین تو تھی نہیں آسمان تو تھا نہیں یہ تو نیچے رہ گئے تیرے میرے آقا کا پاؤں اوپر چلا گیا نیچے ہر چھے تھی حضور فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ جو آواز آئی وہ لے جائے ابو بکر میں تھی آج یہاں رکھ کہ کہہ دے سبحان اللہ میں مردوں سے بات کرنے آئی وہ لے جائے ابو بکر میں تھی تو حضور فرماتے ہیں میں حیران ہوا یہ ابو بکر مجھ سے پہلے آیا یہاں حیران ہوا تو جب میں نے رب سے ملقات کرنے کا ارادہ کر کے آگے پڑا تو پہلے تمہیں حیران ہوا دوسرے ہیل میں مجھے آواز آئی اے حبیب حیران نہ ہو آپ پر درود بیجتا ہوا آپ کے قریب آ رہا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ شان والے حبیب اور حضور فرماتے جب میں نے ملاقات کی اللہ سے تو میں نے کہا کہ لے جائے ابو بکر میں لے جائے ابو بکر میں یا اللہ تُو نے کلام کیا یا ابو بکر پہلے آیا تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا ابو بکر کیا یہاں تو نبی رسول کو ہی نہیں آیا محبوب ہم نے چاہا کہ اپنے یار کو کسی کوئی توفہ عطا فرمائے تو تیرے رب نے لہجہ بھی وہ اختیار کیا جو تجھے اچھا لگتا ہے یا اتھر کے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ صدیق اور یہ سرکار کا جانا وہ جانے جانا جو جائیں عرص پر یا اس سے بھی اوپر تو رب ہدا درود بیجتا ہوا اپنی شان کے مطابق عائشہ فرماتی ہے جب حضور حجرے میں داخل ہوئے صرف مسکرائے حضور کے دندان مبارکہ سے وہ چمک نکلی کمرہ چمکنے لگا سوئی دھمکنے لگی کمرہ چمکنے لگا سوئی دھمکنے لگی اور سرکار نے مسکرائی سلام ہو اس پر جس کے دندان کا یہ حسن پورے وجود کا عالم کے آگا ان پر سلام ہو جن سے بہتر کوئی نہیں نہ تھا نہ ہے نہ آسکتا ہے ان پر سلام ہو جو رحمت اللہ عالمین ہے تنے تنہ جو تنے تنہ رحمت اللہ عالمین ہے آپ کو کیا پتہ میں نے کیا کہا پہلے تو کائنات دیکھو پھر مصطفیٰ کو دیکھو ساری کائنات ایک پلڑے محتاج ہو کر اور دوسری طرح مصطفیٰ کھڑے ہوئے خیرات بانٹ رہے ہیں جو رحمت اللہ عالمین تنے تنہ جو شبی المزن بین ہیں اور جو رب کے محبوب مطلق ہیں ان پر سلام ہو جن کا نام عرش کے پائے پر جنت کے دروازوں پر سماوات کے کونوں پر بھوروں کی آنکھوں میں غلمان کے سینوں پر فرشتوں کی ماتھوں پر اللہ نے لکھ کر ان کے وجودات کے حسن میں اضافہ برما دیا ہے آئیے سلام مصطفیٰ کے بعد درود اور سلام ہو سستی اس ان نفوس عالیہ پر جنہیں اہل بیعت کہتے ہیں ان پر سلام ہو جو مصطفیٰ کریم کے گھر والے ہیں اللہ اکبر بالخصوص ان پر سلام ہو جو پنج تن سرکار کے سوا جو چار اور ہیں ان پر سلام ہو جن کے لئے حضور نے فرمایا مصطفیٰ سفینہ نوح فرمایا میری اہل بیعت کی مثال کشتی نوح کی ہے جو اس پر آئے اس کا بیڑا پار اور جس سے یہ چھوٹ گئی وہ کمجاب نہیں ہو سکتا کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو جملہ نوٹ کیجئے کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو یہ یزید جو ہے نا یہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے حضرت معاویہ صحابی ہے اس کے باوجود بچ نہیں سکا جدی ولی کی نسبت بچاتی ہے صحابی کی نسبت نہیں بچا سکتی یہ دنیا ساری میں میرا پیغام جا رہا ہے آپ کو بتاؤں مہل بیت کون ہے آپ کو بتاؤں اس رین کون ہے آپ کو بتاؤں سیدہ فاطمہ کون ہے آپ کو بتاؤں مولا علی کون ہے حضرت معاویہ صحابی رسول قاتب وی اور خال اللہ ماں کتنا بڑا قد کات ہے صحابی کا مت ہوا کیوں ہم نے تو قرآن میں یہ پڑا ہے ہم نے تو حدیث میں یہ پڑا ہے ہم نے تو کتب میں یہ پڑا ہے کہ باب ولی ہو تو فیضان ساتھ پشتوں تک جاتا ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے علمات وجہ فرمائیں تو بیٹا یزید باب کی صحابیت بچا نہیں سکی بچاتی کیسے مقابلے میں حسین کی آ گیا تھا نہیں سمجھ آئی تو مقابلے میں حسین کی آیا دوسری طرف ہور ہے باب صحابی نہیں ہے ایک عام سا بندہ ہے ہور ہور عام سا بندہ ہے وہ اس نے کا حسین کیا بکشا جا سکتا ہوں حسین کیا میری بات بن سکتی ہے حسین کیا مجھ پر کرم ہو سکتا ہے تو فرمایا ہاں تو اسی سے پوچھ رہا ہے بکشش کا جو خود بکشش بان رہا ہے بکشش ہمارے گھر کی ہے فرمایا بکشش ہمارے گھر کی ہے شریعت ہمارے گھر کی ہے طریقت ہمارے گھر کی ہے حقیقت ہمارے گھر کی ہے فرمایا ہم اس کے بیٹے ہیں جس نے مصطفیٰ کو دیکھے بغیر آنکھ نہیں کھولی تھی کہا کیا میری بات بن سکتی ہے کہا ہاں بن سکتی ہے تو اور نے کہا کیا کرنا ہوگا مجھے مجھے کیا کرنا ہوگا اور نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا شاجی حضور تو حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا ہونے نماز پڑھ نہیں ہوگی دوسری طرف بھی نماز پڑھتے تھے توجہ کی جائے دوسری طرف بھی اذان ہوتی تھی دوسری طرف بھی نماز ہوتی تھی دوسری طرف بھی تلاوت قرآن ہوتی تھی اور وہی دوسری طرف میں سے ایک بندہ کہہ رہا تھا بکشش ہو سکتی ہے تو کہا آج بکشی ہوئے کی نشانی نماز نہیں وہ تو دونوں پڑھ رہے ہیں ادھر والے بھی کہا اگر بکشش چاہتا ہے کہا بکشش چاہتا ہو مولا کیا کرنا ہوگا کہا اتنا کرنا ہوگا یدیدیوں سے نکلنا ہوگا حسینیوں میں آنا ہوگا اس گروہ سے نکل ادھر آ اللہ ہو اکبر تیری بکشش ہو جائے گی یہ اہل بیت پر سلام ہو جن کا خانوادہ وہ خاندان ہے کہ اگر ان سے ملو تو جنت تمہاری ان سے پھرو تو دوزق تمہاری جو ان کے قریب آتا ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ کے قریب آتا ہے جو ان سے دور جاتا ہے وہ در حقیقت رسول پاک سے دور جاتا ہے ان کا مرتبہ اور مقام کیسا ہے کیسا ہے حدیثیں سنیئے دو تین حدیث ہی پیش کرنے لگا ہوں صحابہ کی جماعت ہے صحابہ کی جماعت ایک لاک صحابہ ایک لاک صحابہ سے زائد کا اجتماع ہے یہاں دلنہ والا شریف میں تقریر ہو رہی ہے یہ آکر تقریر کر رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے سامعین دلنہ والا کے لوگوں بتاؤ اس مجمع کا عالم کیا ہوگا جس میں خطیب خود مصطفیٰ ہوں اور سننے والے صدیق عمر عثمان علی ہوں اور بات کیا کی سنیئے انزید ابن ارکام رضی اللہ تعالی انہو قالا فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بھاری چیزیں ہیں آہد ہما سکلین اول ہما کتاب اللہ فی الہدا وننو پہلی ہے کتاب الہی جس میں نور ہے جس میں ہدایت ہے اور دوسری ہے میری اہل بیت وحسر اللہ کتاب اللہ تعالی ورغب فی حضور نے قرآن کی شان بیان کی اور فورا اس کے بات فرمایا میری اہل بیت کیا فرمایا مل کر بولیں ایک بندہ بھی چپنا رہے جس کا تعلق علی کی ذات سے ہے بولیں میری میں سپیکر یہاں کرتا ہوں بولیے میری یہ حضور کس کو فرما رہے تھے شاہ جی توجہ رکھے یہ حضور کس کو فرما رہے تھے یہ میں حضور علماء سے بھی معذرت کے ساتھ کس کو فرما رہے تھے میری علی بیت کا خیال رکھنا مو سے بولیں دلہ شریف والوں کو آپ تک مجھ تک بات بات میں پہنچی صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں اے میری صحبت پانے والو اے جنت کے ستارو اے میرے رب کے پیارو دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں سارے سن لو ایک قرآن ہے اس میں بھی نور ان دونوں کو نہ چھوڑ نہ نہ قرآن کو چھوڑ نہ حدیث کو چھوڑ نہ نہ اہل بیعت کو چھوڑ دوسری حدیث بیعت دو چیزیں چھوڑے جا رہا آ اگر انہیں پکڑے رکھو گئے گمراہ نہیں ہو سکو گئے پہلی کتاب ہے دوسری اہلِ بیت ہے اور پھر فرمایا میری اولاد اطرت جو ہے یہ اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے مل کر بولیں کبھی جدا یہ دوسری عدیث میں فرمایا فرمایا لئیت فرقہ یہ اتنی دوری پر بھی نہیں ہوں گے لئیت فرقہ یہ جدا نہیں ہوں گے اس چشمِ فلق نے دیکھا گردن کاٹی گئی اس چشمِ فلق نے دیکھا گردن کاٹ دی گئی نوکِ نیزہ پر چڑھائی گئی دمشقِ بازار میں پھرائی گئی اور اندر کوئی دمشقِ بازار میں کسی گھر میں کوئی تلاوتِ قرآن کرنے والا تلاوت کر رہا ہے اور باہر سے سرِ اقدس سے آواز آتی ہے افاق صفت ہم انہا صحاب القافے وررقی میں کانو من آجاتنا آجابا ہم قتلی آجابا اندر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے تو حیران ہو رہا ہے نا صحاب قاف وہ جو قاف والے گھار والے تھے وہ تین سو نو سال کے بعد باہر کیسے آئے زندہ ہو کر حیران نہ ہو باہر نکل کے دیکھ ان کا سر ان کے دڑھ کے ساتھ تھا ہمارا دڑھ کر بلا میں ہے سر نوکِ نیزہ پر ہے اب بھی ہم نانے کا قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لَئِن يَتْفَرَّقَو یہ جدا نہیں ہو سکتے اہلِ بیت پر سلام جو قرآن سے جدا نہیں قرآن اہلِ بیت سے جدا نہیں اور حضور نے فرمایا تھا اُذَكِّرُ قُمُ اللَّهْ فِيَا اَلِ بَیْتِ میری اہلِ بیت کا خیال رکھنا میری اہلِ بیت کا خیال رکھنا میری اہلِ بیت کا خیال رکھنا پھر بولو میری اہلِ بیت کا ادرہ دب کے بولو میں اگلی گل کرام میری اعلیٰ بیت کا اللہو اکبر یہ سب احصاب کیسے بول سکتے تھے حضرت ابوبکر کیسے بول سکتے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سینے سے چمٹایا ہوا ہے حسن کو ہورسین کو یہی اماع اشعہ صدیقہ فرماتی ہے ادر میری طرف دیکھئے آب آدمی سپیکر اٹھاتا ہوں اماع اشعہ صدیقہ فرماتی ہے حضرت ایشعہ صدیقہ فرماتی ہے عنہ شہر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداطا وعلیہ مرتم مرحل من شہر عصوث فجاء الحسن بن علی فادحلہ سمجاء الحسین بن علی فدخل معو سمجاءت فاطمہ تو فادحلہ سمجاء علی شبن و بی طالب فادحلہ سمکران نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جرید اللہ لجزبانكم الرجز ترجمہ سنیے اب میری مجبوری ہے کہ میں نے مائک بھی یہاں پکڑنا ہے حضور چادر لیے ہو توجہ ہے آپ کی یہ میری تقریر مجھے دیکھ کر سننی پڑتی ہے دائیں بھائیں دیکھنے سے نہیں سننے میں آتی حضور چادر لیے کھڑے ہیں اور بھائی کھیل رہے ہیں دونوں اسنین کریمین کھیل رہے ہیں آپ نے ہزارہ مرتبہ یہ حدیث شریف سنی ہوگی میں حدیث کا فس منظر پیش کر رہا ہوں حدیث آپ نے ہزارہ مرتبہ سنی ہوگی بھائی کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو بھائی بڑے کہتے ہیں تم مجھے ڈونڈوگے سمجھا رہی ہے تم مجھے ڈونڈوگے تو ڈونڈ کے بتاؤ اب وہ آئے تو حضور کھڑے ہوئے ہیں کالی کملی کالی کملی کالی کملی حضور نے اڑی ہوئی ہے اور حضور کھڑے ہیں حسن آیا حسن آیا حضور پاک نے دیکھ لیا یہ آپس میں چھپنے 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 کی کھیڑ رہے ہیں چادر کھولی چادر کھولی بولا سانسان کہاں چھپے گا تیری چھپنے کی جگہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے چادر میں چھپا لی چادر اوپر سے اب حسن کہاں ہیں چادر میں چادر کہاں ہیں حسن چادر میں چادر کہاں ہیں مصطفیٰ پہ تو چادر کے اندر حسن اور مصطفیٰ ہیں جو حسین آئے دیکھا کہاں گئے ہیں بھائی کہاں گئے ہیں تو چرپائی کے نیچے نہیں دیکھا تو دروازے کے پیچھے نہیں دیکھا کسی اور جگہ نہیں دیکھا اگر ذرا سی بھی عربی آتی ہے آپ کو تو آپ غور کریں ادخالا یدخلو ادخال بابا ہو رہے اور داخلا یدخلو بابا ہو رہے سمجھ میں بات آ رہی ہے داخلا یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا ادخالا یدخلو کا مطلب ہے داخل کرنا حسن کو حضور نے خود چھپایا حسین اتنے مزاج شناس تھے کہ فوراں سمجھ گئے کہ بھائی حسن اگر چھپ سکتا ہے تو نانے کی چادر میں ہی چھپ سکتا ہے مل کر بولیں یا حسین یا حسین توجہ توجہ رہے میری جانا پر قروان وہ چھپ گئے وہ پیچھے چلے گئے اب حضور کیا کرتے ہیں توجہ 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 حضور کیا فرماتے ہیں چادر میں حضور نے ایک کو دو چھپایا دوسرا خود چادر میں آیا حضور نے پکڑ کے اندر ہی بینچ لیا اندر ہی روگ لیا باہر نکلن دی لوڑ کوئی نہیں زمانے دیا نگامہ تو چھپا لیا اپنے سینے نہ للا لیا تو امت نو سمجھا لیا جو میرے سینے سینے ہیں فیض ہی نہیں سے ملے گا چادر میں چھپا ہے اتنے میں مائی صاحب نے دیکھا بچے دونوں گئے تھے غائب ہو گئے کان چلے گئے باہر نکل کے آئیں سیدہ تیب آتا ہے آپ کا نام لیا جائے تو سر جھپا لیا کرو ایسے کر لیا کرو بھائیو جب سیدہ کا نام لیا جائے تو سر یوں کیا کرو قیامت کے دن تو کرنا ہی پڑے گا یوں ہی کرنے کی عادت ڈالو تاکہ وہاں خود بخود ہو جائے وہاں تو کرنا ہی پڑے گا آپ آئیں فعد حالہا حضور نے ان کو بھی چادر میں چھپا لیا اب پہلے تھے چادر میں ایک سرکار پھر آئے حسن چادر میں ہوئے نہیں 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 انچا بولنا ہے آپ نے چادر میں ہوئے ایک بندہ بھی جس کے کلیجے میں مصطبا کی محبت ہے چھپ نہ رہے پہلے چادر میں کیا تھا ایک وہ تھے سرکار اب حسنہ چادر میں ہوئے مل کر بولنا چاہیے چادر میں ہوئے حدیثہ مسلم شریف کی چادر میں ہوئے پھر آئے حسین چادر میں ہوئے پھر آئی سیدہ چادر میں ہوئے کتنے ہوئے کتنے کتنے میں مولا علیہ کہا کدھر گئی ہے سیدہ اب جو آئے تو سرکار نے چادر کھول کے بعد حالہ ہو پکڑ کے بولا علی تم ہی اندر آجا اب چادر میں ہوئے ایک آواز آنی چاہیے چادر میں ہوئے پھر یہی تو پانچ تن پاک ہیں پاک سارے صحابہ بھی ہیں پاک عجب جب 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 اللہ اکبر پانچ چادر میں جب چادر میں آگئے نا تو حضور نے فرمایا میں یہ ترجمہ بڑے سوچ کے کر رہا ہوں اللہ نے نجاست کو تمہارے نزدیک آنے ہی اور نجاست کسی طرح سے بھی ہو ان کے قریب نہیں آ سکتی شاہ جی پامے نجاست ہوئے بندے دی پامے ہوئے عمل دی پامے ہوئے بندے دی پامے ہوئے عمل دی جے عمل پنیت ہے تو وہ بھی اہلِ بیعت کے قریب نہیں آئے گا جے بندہ پنیت ہے تو وہ بھی اہلِ بیعت کے نزدیک نہیں آئے گا ان کے نزدیک وہ ہی آئے گا جسے رب نے پاک کر دیا یہ صحابہ نے دیکھا ہوا تھا یہ مقام صحابہ نے دیکھا عسامہ بن زید کہتی ہے رات گھو پندیرہ میں حضور کے پاس گیا مجھے کوئی چیز چاہیئے تھی دروازہ بجایا اندر سے حضور آئے چادر ایسے کی ہوئی میں نے آجت پیش کی حضور نے پوری فرمائی میں مرنے لگا تو پھر ٹھہر گیا میں نے کہا یا رسول اللہ ایک عرصہ ہے حضور نے فرمایا کیا میں نے کہا چادر پھولی ہوئی ہے اندر چھپا رکھا ہے کچھ یا رسول اللہ چادر پھولی ہوئی ہے اندر کوئی چیز چھپا ہی ہوئی ہے نبی پاک نے مسکرا کر چادر کو جو ہٹایا تو میرے سامنے عجب نظارہ آیا ادھر حسن چمٹے ہوئے ہیں ادھر حسین چمٹے ہوئے ہیں صحابہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکوں سے دیکھا صحابہ کے کلیجے میں علی بیعت کی محبت کی مہنے لگی ہوئی تھی جب پہلی خلافت متعین ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں ممبر پر بیٹھے اب اگر سن سکتے ہو تو سننا جس کے لحظے میں اللہ نے حضور سے بات کی ذرا اس کا عالم